پھر وقفے سے تیز باریش کوٹ لکپت کادیازم انڈرسٹیو سٹیٹ سمیت رائیوینڈ جاتی امراہ اٹھوکو نیاز بیک کے علاقوں میں سڑکے جلتل ہو گئیں کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں سے فضا میں خونکی کا احساس بھی بڑھ گیا پاک سری لنکا کرکٹ میلا میدان سجنے کو تیہ تی ٹونٹی سیریز کے آغاز میں ایک روز باقی سینہ سپرشاہین اور لنکن ٹائگرز لاہور پہنچ گئے پاکستانی سکوار سکھ سیکیورٹی میں پی سی ہوتر منتقل وزیر اعلیٰ کا دس سال بعد زندہ دے لاہور میں سری لنکا ٹیم کی آمد پر اظہار مسرد وزیر قانون کے ذریعہ صدارت سیکیورٹی ٹرافک پارکنگ کے مربوط انتظامات کا جائزہ لیا سیریز کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی بیس بستروں پر مشتمل ہنگامی ہسپتال بھی قائم ایف سی کالیج بھی ساتھ سے نو اکتوبر تک بن رہے گا ننے لاہوریے بھی پاک سری لنکا ٹی ٹوانٹی سیریز کے لئے پرجوش بینل اقوامی کرکٹ کے آغاز پر خوشی کا اظہار بابر آزم کو پسندیدہ کرکٹر قرار دے دیا ٹرکٹ سیریز پر طالبات کا جذبہ بھی دیر دی لڑکیوں نے پسندیدہ کھلاڑوں کے طویل پہرز پنیٹر فیرنگی زلین تظامیہ کا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں کنٹرول ڈھوم کا قائم کمیشنر آسیبلا لودھی کا سپورٹ سپورٹ کا دورہ انتظامات پر ڈیڈی سپورٹس کی بریفنگ صبح وزیر سمسان بخاری بھی شریک ڈی سی محمد ازر جویا نے کنٹرول ڈھوم کا جائزہ لیا اور کیمرو کی کارکردگی کو چک کیا پانچ اکتوبر کو پاکستان بمقابلہ سری لنکا پہلا ٹی ٹوانٹی خوصل آزم روڈ پر ڈائیورجن ٹرافک کی روانی بحال رکھنے کے لیے اضافی وارڈنز پی تائنات میچز کے دوران مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ، ایم اے مالم روڈ، کنال روڈ، فردوس مارکٹ کلمہ چوک سے برکت مارکٹ ٹرافک رما رہے گی ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی نے کذافی سٹیڈیم کے طرف صفائق کے کاموں کا بھی جائزہ لیا ڈینگی اٹیک مزید سنگین چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو لاہوریوں میں وارث کی تصدیق مرز میں مبتلاو کی تعداد ایک سو پچپن ہو گئی پنجاب کے دیگر ازلا کے ہسپتالوں میں بھی ایک سو ستانوے کیس ریپورٹ پانسو نو مریض زیر علاج ہیں ڈی سی لاہور انصداد دینگی کے لئے متحرک ڈی سی ازغر علی جویا نے لارنس روڈ سے ملحقہ آبادی میں پنفلٹ تقسیم کی اور لاہور یونیورسٹی طالبات کو آگاہی لیکچر دیا ڈی سی کی گنگرام ہسپتال ڈینگی روارڈ بھی آمد مریضوں سے دی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں سے ایک ہزار چار سو سنتالیس لاروہ کی تصیق ایک سو سولہ ایف آئی آرز درج کر لی سرکاری ہسپتالوں کی نچکاری نام منظور گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا ایم آئی ٹی کے خلاف آخری حد تک جانے کا اعلان نیو ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس رہنماؤں کے پریس کانفرنس آلائنس کا کپکے میں ڈاکٹرز پر تشدد کی بھی مصمت لیسکو کی نچکاری کے خلاف وابڑا ہائیڈرو الیکٹرز یونین کا فیصل چوک پر احتجاج ادارے کی نچکاری کے خلاف ملازمین کی شدید ناربازی احتجاجی مظاہرے سے مالڈ روڈ پر ٹرافکی روانی متاثر تاجر بچاؤ مارچ پر تاجر برادری تقسیم صدر انجون تاجران مجاہد مصود ورٹ کی زیر صدارت اجلاس سو سے زائد تاجرانماؤں نے مارچ میں شرکت سے امکار کر دیا نیجی سکولز کے خلاف اضافی پیسوں کی شکایات ڈسٹریک ریجسٹریشن آتھارٹی کا اجلاس پانچ اکتوبر کو طلب پانچ ہزار سے زائد پیس لینے والے اکیاسی سکولوں کو نوٹسز پر بھاری جرمانوں کا امکان اجلاس میں امریکن لائسٹ اف سکول میں بچے کی ہلاکت پر ریجسٹریشن منسوخی کے بارے میں بھی حتی فیصلہ ہوگا کم سے کم سکیم کا تخمینہ پانچ لاکھ مگر یو سی کاؤنسل کے پاس اخراجات کی حد صرف ایک لاکھ بیوراکرسی کے پنجاب مینسپل سرویسز پروگرام پر تحفظات چار عرب کے ترقیاتی پروگرام میں تاتل کا خدشہ محکمہ بلدیات کا اعتراضات پر اجلاس بلوانے کا فیصلہ حکومت اور آپوزیشن کی ہر دھرمی کے سبب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تری کی تشکیل میں تاخیر بلدیاتی اداروں کی آرڈٹ رپورس کا جائزہ کھٹائی میں پڑ گیا پنجاب اسمبلی پی اے سی تری کے قیام کی عملن منظوری دی چکی ہے بچوں سے زیادتی کے بڑھتے گھنون جرائن کے صدباب کا چالنج پولیس اہلکاروں کو جدید تفتیش کے رموز سے آگاہ کرنے کے لیے زیادتی مقدمات کی تفتیش کا خصوصی نساب پڑھانے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے حکم ناما جاری کر دیا تاجروں اور سنتکاروں سے خطاب نے کہا کہ میں خود بھی اعتصاب کے لیے حاضر ہوں نیپ نے اپنی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کیا قومی اعتصاب بیورو عوام دوست ادارہ ہے بولے پینما لیکس کے دیگر کیسز بھی چل رہے ہیں جو پہلے آیا وہ پہلے نمٹ کیا مزید کہا کہ آج تک کسی تاجر کے بارے میں کوئی شوکیا کیس نہیں لیا تاجروں کی جو بھی مدد ہو سکے گی کریں گے الڈیل سٹی منصوبے پر اہم پیش رفت نیپ نے ترقیاتی کاموں کی ریپورٹ مانگ لی قومی اعتصاب بیورو نے فیزیکل ڈیویلپمنٹ ورگ ایک وائل کی گئی ارازی اور فائل ہولڈرز کی تعداد سمیت ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کو کی گئی ادائیوں کی بھی تفصیلات طلب کر لی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز سے ملاقات کا دن اوپوزیشن ڈیڈر شہباز شریف والدہ بیکم شمیم داماد کیپٹن ڈیٹائر سفدر سمیت دیگر اہل خانہ کی کوٹ لکپت جے امد شریف خاندان نے دوپہر کا کھانا سابق وزیراعظم اور مریم نواز کے ساتھ کھایا سابق وزیراعظم کی لیپٹاپ سکیم بھی تحقیقات کے گھرے میں پاکستان انکواری کمیشن نے ہائر ایڈوکیشن سے سکیم کا ریکارڈ طلب کر دیا میکمہ ایچی سی پانچ ارب کی سکیم کی آڈٹ رکورٹ سمیت دیگر ضروری دستابعزات طلب کر دی پنجاب نینڈ ڈیولپنٹ کمپنی کے تین ڈائریکٹرز اہدے سے مصطافی ڈائریکٹرز کی تائناتی کے خلاف ایس ای سی ٹی میں درخواست دائیٹری آشیانہ سکینڈل کے دوسرے اہم گواہ احمد جنید بھی نوفی سے برخواست کر دیا گئے لاہوریوں کے لیے سستی بجلی سولر کمپنیز کے مختلف پاور پروجیکٹس میں اظہار دلجس بھی سرمایہ کاری بورڈ اجلاس میں وزیر سنت اصلاح اقبال نے کمپنی سے قابل عمل پلان مانگ لیے اجلاس میں وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسید ہمائیوں بھی شریف ہوئے گولڈ بازار میں سونے کی قیمت بڑھ گئی نو سو روپے فیتولہ اضافے سے چوبیس کرات فیتولہ سونہ ستاسی ہزار دو سو پچاس روپے کا ہو گیا صدر مملکت کا دورہ لاہور عارف الوی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ کی سبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ سردار عثمان وزار نے صدر مملکت کو عوامی فلاح کے لیے کیے گئے اگرامات سے آگاہ کیا وزیر صدر مملکت کو صدر مملکت کو صدر صدر یاد بارے اگرامات سے بھی آگاہ کیا پی ایچ اے میں بھی اصلاحات مشہیر وزیرالہ پنجاب آصف محمود کی سربراہی میں پی ایچ اے لاہور کور کمیٹی پنجاب اور لیگل ٹیم کا مشترکہ اجلاس لیگل ایڈوائزر شیخ وکار نے سپریم کور کے فیصلے پر بریفنگی اور کلپ فرکٹ کا بڑا مقابلہ اوٹی سی لاہور چیلنج کب کی تیاریاں اروش پر ٹارنمنٹ میں تینوں سٹی اسوسییشن کے چونسٹ کلپ فیصلہ لیں گے اوٹی سی ہیڈ آفیس میں منوکتہ اجلاس میں چیلنج کب کی تیاریاں سے متعلق اہام فیصلے سولہ ازاقے سے چوبیس کرات کی تولہ سونا ستاسی ہزار دو سو پچاس روپے کا ہو گیا صدر مملکت کا دورہ لاہور عارف علوی سے ملاقات میں وزیرعالہ کی سبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ سردار عثمان برزار نے صدر مملکت کو عوامی فلاح کے لیے کیے گئے اگرامات سے آگاہ کیا وزیر صدر مملکت کو صدر مملکت کو صدر صدر یاد بارے اگرامات سے بھی آگاہ کیا پی ایچ اے میں بھی اصلاحات مشہیر وزیرعالہ پنجاب آصف محمود کی سربراہی میں پی ایچ اے لاہور کور کمیٹی پنجاب اور لیگل تیم کا مشترکہ اجلاس لیگل ایڈوائزر شیف وکار نے سپریم کور کے فیصلے پر بریفنگی اور کلپ فرکٹ کا بڑا مقابلہ اوٹی سی لاہور چیلنج کب کی تیاریاں اروش پر ٹارنمنٹ میں تینوں سٹی اسوسییشن کے چونسٹ کلپ فیصلہ لیں گے اوٹی سی ہیڈ آفیس میں مناغتہ اجلاس میں چیلنج کب کی تیاریاں سے متعلق اہام فیصلے سولہ ازاقے سے چوبیس کرا سونا ستاسی ہزار دو سو پچاس روپے کا ہو گیا